دوستو اگر آپ بھی رویت شرما اور سورے کمار یادف اور ہاردک پانڈیا کو بہترین کلالی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ممبئی کی لگاتار تین میچ میں ہار کے پاتھ مالکن نیتہ مبانی نے کر دیا ممبئی کی ٹیم میں بڑا بدلاف ہاردک پانڈیا کی جگہ رویت شرما کو بنایا کپتان تو وہیں ہاردک پانڈیا کو باہر کر سورے کمار یادف کو کیا شامل جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے ممبئی کی ٹیم لگاتار تین میچوں میں ہار کا سامنا کر چکی ایسے میں پہلی جیت کو حاصل کرنے سے پہلے ممبئی کی ٹیم کی مالکن نیتہ مبانی نے ممبئی کی ٹیم میں بڑا بدلاف کر دیا اس دوران انہوں نے اپنی کپتانی سے لے کر پلینگ الیون میں کچھ ایسے بڑے بدلاف کی ہیں جس کو دیکھ کر پورے کرکٹ جگت میں ہاہکار مچ گیا تو یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے کیا بدلاف ہوئے ہیں ممبئی کی ٹیم میں اس کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرما سورے کمار یادہ بھاردک پانڈیا میں سے کون ایک حدرنا کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتائے آئی پیل بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے جہاں پر آئی پیل کے سولہ میچ سماپ دو چکے ہیں اس دوران انکتالکہ میں سب سے نیچے پانچ بار کی چیمپئن ممبئ انڈینز کی ٹیم موجود ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں ممبئ انڈینز کی ٹیم نے ابھی تک تین میچ کھیلے ہیں ایسے میں تین میچوں میں ان کا ہار کا سامنا ہونے کرنا پڑا ہے اس دوران ممبئی کی ٹیم نے سب سے پہلے کچھ رات کے خلاف چھے رن سے ہار کا سامنا کیا اور اس کے بعد ممبئی کی ٹیم کے حیدر آباد کے خلاف اکتیس رن سے ہار کا سامنا کیا راجستان کے خلاف چھے وکٹ سہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ممبئی کی ٹیم سب سے نیچے ہے ایسے میں اب ممبئی کی ٹیم کو اپنا کھاتا کھولنا کافی زیادہ ضروری ہے جہاں پر اب ممبئی کی ٹیم بھی اگلا اور چوتھا میچ بیس میںچ کے طور پر دلی کے خلاف اپنے گھرے لو میدان وان کھیرے اس سیڈیم پر روی وار کو دو بیٹ ساڑھے تین بجے سے ساتھ اپریل کے دن کھیلنا ہے جس کے پہلے ٹیم میں کافی ڈراما دیکھنے کو ملا ہے جی ہاں دوستو ممبئی کی ٹیم لگا تھا اور ہر کے بعد ممبئی کی ٹیم کی مالکن نیتا امبانی کافی زیادہ نراش ہوئے اس دوران انہوں نے ممبئی کی ٹیم کے اندر کچھ بڑے بدلاف کر دی ہیں جہاں پر انہوں نے دلی کے خلاف میچ میں پہلے مند بنا لیا ہے کہ ہاردک پانڈیا کے جگہ پر اب ٹیم کے اندر روید چرما کو کپتان بنایا جائے گا حالانکہ اس کے عادی کاری گھوشنا بھی ہونے باقی ہے لیکن ریپورٹ کی مانے تو ڈریسنگ روم کے اندر کافی حل چل کے چلتے دباو میں آکر مالکن نیتا امبانی نے ہاردک پانڈیا کو کپتانی سیٹ آیا ہے اور روید چرما کو کپتان بنایا ہے اتنا ہی نہیں ہاردک پانڈیا کو خراب پردرشن کے چلتے اب ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا سکتا ہے کیونکہ ہاردک پانڈیا نے تو بہترین بلے باز ہی کر رہے ہیں اور نہ ہی بہترین گین باز ہی کر رہے ہیں ایسے میں ان کے باہر ہونے کی خبر بھی کافی تیجی سے وائرل ہو رہی ہے لیکن اس بیچ نیتا امبانی نے ٹیم کے اندر کئی دگج کھلاڑی کی انٹری اپ کر آئی ہے جیہاں نیتا امبانی نے سورے کماری آدف کو ٹیم کے اندر شامل کیا ہے سورے کماری آدف کی واپسی درائی اور فیلحال کی استدھی میں ہاردک پانڈیا کو رکھا ہے جن کو ٹیم سے باہر کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ٹیم ڈیویٹ کو بھی شامل کیا ہے ساتھ میں سپن ڈیبارٹمنٹ سپن آل راؤنڈر کے طور پر پیوز چاولہ کے ساتھ محمد نبی کی انٹری ہو چکی ہے اس کے علاوہ تیز گین باز کے طور پر گرالٹ گویڈجی جسپرید بھمرا اور آکاش مڈھوال کو شامل کیا جا سکتا ہے ساتھ میں امپیکٹ پلیئر کے طور پر نیحال بڑھے رہا کو شامل کیا جا سکتا ہے ایسے منٹ پلیئرز کے ساتھ ممبائی اپنی پہلی جیت درج کرنے اترے گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے دلی کے خلاف ممبائی کی ٹیم کی جیت درج کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات